انا سنی انا حنفی انا بریلوی الحمدللہ مبسملوں و حامدوں و مسلیوں و مسلمہ اما بعد برادران اہل سنت میں نے ابھی سترہ نومبر دوہزار چوبیس کو رات کے تقریباً ایک وجہ حیدر آباد کے غیر مقلد داعی خطیب راقی فصیح الدین حیدر آبادی کی بارہ منٹ ایک سیکنڈ کی آوڈیو اسی کے چینل پر سنی میں نے عرص کیا تھا کہ آٹھ دن کے درمیان اس نے کئی ساری آوڈیوز اور ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کی ہے جو میں نہیں سن پایا بہت مصروف تھا اور عرص کیا تھا میں نے کہ انشاءاللہ میں سنوں گا لیکن یہ لاسٹ ویڈیو تھی اس کی تو میں نے اس کو سن لیا اس میں وہ مجھے چھبیس پتیس چھبیس نومبر میں سے کسی ایک تاریخ میں حیدر آباد آنے اور آ کر عقیدے کے مسئلے پر مناظرہ کرنے کی دعوت دے رہا ہے آپ سب حضرات گواہ بن جائیے کہ میں چھبیس نومبر دو ہزار چوبیس کو حیدر آباد انشاءاللہ الرحمن شام کی فلائٹ سے پہنچوں گا اور مرکز اہل سنہ شاہین باغ میں جہاں حضور شہباز دکن مفری مجیب علی رزوی علیہ الرحمت و رزوان کا مزار ہے ادارہ ہے وہیں پر اس ادارے میں فصیح الدین حیدر آبادی سے میرا مناظرہ ہونا تیہ ہے میں آ رہا ہوں انشاءاللہ الرحمن اور اس مناظرے میں ہماری جانب سے جو ہمارے سرپرست ہیں صدر ہیں وہ جانشین و شہزادے حضور شہباز دکن حضرت مولانا سوہیل رزا صاحب قبلہ دامت براکات و ہم رہیں گے انشاءاللہ الرحمن اور بہائیسیت متکلم اہل سنت و جماعت خانفی مذہب بریلوی مسلک کی جانب سے یہ فقیر محمد قلیم خانفی رزوی رہیں گا چونکہ شیخ فصیح الدین صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب ادھر ادھر کی باتیں نہ ہو میں دیر دیر آؤں آپ دیر قبول کیجئے حیدر آباد آئیے جی ہاں میں حیدر آباد آ رہا ہوں اب دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ انہوں نے اس ویڈیو میں ان کو صرف اتنا کہنا چاہیے تھا کہ آپ پتیس چھبیس کو آئیے تو پھر وہ غیر ضروری باتیں کہ کمپلین والی بات جھوٹی ہے یہ بات جھوٹی ہے وہ بات جھوٹی ہے جی نہیں اس میں سے کوئی بات جھوٹی نہیں ہے میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے آٹھ تاریخ کو پولیس ٹیشن سے فون آیا اور دس کو میں جبل پور گیا اور گیارہ کو بزاتے خود میں پولیس چوکی گیا اور وہاں کے جو پی ایس آئی تھے ان سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے مجھے باقاعدہ کمپیوٹر پر کمپلین دکھائی کہ حیدر آباد سے فسیہ الدین کے گروپ کا بندہ الگ نمبر سے آپ کے نام پر اس نے کمپلین کی ہے اور مجھے واتس اپ پر چیڈ بھی کر رہا ہے تو پھر میں نے اپنی جانب سے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنی جانب سے اسٹریٹمنٹ دیجئے تو میں نے اپنا اسٹریٹمنٹ مراتھی زبان میں اپنے لیٹر ہیڈ پر دیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اس کمپلین کی کوپی دیجئے تاکہ میں پبلک کر سکوں پبلک میں عام کر سکوں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مہاراشت میں الیکشن چل رہے ہیں ماہول کافی بھاگم بھاگ والا ہے میں آپ کو اس کمپلین کی کوپی دیتا ہوں آپ مجھے ایک عرضی دیجئے کہ مجھے یہ کمپلین کی کوپی چاہیے تو پھر میں نے اپنے لیٹر ہیڈ پر عرضی دی اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں جلد ہی آپ کو اس کمپلین کی کوپی دوں گا اور کمپلین کرنے والا جماعت اہل حدیث کا بندہ ہے اور وہ کمپلین میں یہ کہہ رہا ہے بار بار میں یہ سارے کمپلین کی کوپی ہیدر آباد لے کر پہنچوں گا آپ نے کہا کہ میں نے جھوڑ بولا میں اسے ثابت کروں گا کمپلین میں وہ بندہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ کلیم حنفی سے کہو کہ وہ اپنے چیلنج کا جو لیٹر ہے وہ ڈیلیٹ کرے اور اپنی ساری ویڈیوز جو فشی حدین سے ریلیٹڈ ہے وہ سب ڈیلیٹ کرے یہاں تک کہ لاسٹ میں اس نے ایک اور کمپلین کی کہ یہ مفتی سلمان اظہری جو دہشتگرد ہیں ان کے یہ سپورٹر ہیں ماذا اللہ رب العالمین سب جانتے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو ملک کے قانون کے خلاف ہو انہوں نے نامو سے رسالت کی حوالے سے جو بیانات کیے تھے مسلسل اور کسی قوم کے حوالے سے شیر کا تھا اس بنا پہ انہیں آٹھ ماہ کی جیل ہوئی اس وقت تمامی مکاتبہ فکر کے لوگوں نے ان کے رہائی کے لیے آواز بلند کی ان کے لیے دعائیں کی اس میں ان کے مسلک کا یہ فقیر بھی شامل تھا بہرحال میں نے ان کے لیے دعا کی تھی پھر مجھے پولیس والا فون کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ نے ان کے لیے دعا کی تو میں نے سارا قصہ اس کو سمجھایا کہ مفتی سلمان کا مسئلہ ہے کیا اب آپ دیکھئے کتنی گری ہوئی غلید حرکت ہے کتنی گھٹیا حرکت ہے کہ تم بار بار پولیس والے کو پریشر ڈال رہے ہو کہ ان کی ویڈیوز ڈیلیٹ کرنے کے لیے کہو ان کا لیٹر ہیڈ ڈیلیٹ کرنے کے لیے کہو اگر ایسی بات تھی تو پہلے آپ کو اپنے سارے ویڈیوز وغیرہ ڈیلیٹ کرنا چاہیے تھا میں خود اپنے چینل سے ڈیلیٹ کروا دیتا اور جہاں جہاں میرے جانے والوں نے اپروڑ کر رکھے ہیں ان سے میں کہتا اس کو ڈیلیٹ کرو کل ملا کر انہوں نے ڈیلیٹ نہیں کیا اور مجھ سے ڈیلیٹ کروانے کی یہ بار بار مانگ کر رہے تھے تو میں تو ڈیلیٹ کرنے والا ہوں نہیں میں چھبیس تاریخ کو انشاءاللہ حیدر آباد آ رہا ہوں ابھی ابھی میری شہزادہ شہواز دکن سے بات ہوئی انہوں نے کہا میں بینگلور میں ہوں حضرت ائرپورٹ جا رہا ہوں اور چھبیس تاریخ کو میں مسروف تھا میرا پرگرام تھا لیکن یہ بڑا کام ہے دین کا کام ہے بنیادی کام ہے انشاءاللہ میں سارے دوریں مسترد کر کے مناظرے میں حاضر رہوں گا اور ہماری جانب سے بھی بہترین کالیٹی کے کیمراز رہیں گے اور مدرسے کے جو اسا تیزہ ہیں مفتیان اکرام ہیں علامہ ہیں اور دیگر جو ذمہ داران ہیں انشاءاللہ وہ بھی رہیں گے یہ دس حضرات آئیں اور باقاعدہ عقیدے کے عنوان ہی پر آپ کو خطاب کرنا ہے مناظرہ کرنا ہے جی ہاں اور دوسری بات یہ عرض کرنا ہے جو اس بارہ منٹ ایک سیکنڈ کی آڈیو میں انہیں صرف اتنا کہنا چاہیے تھا کہ بھئی کلیم حنفی آپ نے کہا تھا کہ پتیس نومبر کے بعد جب آپ کے پاس ہو وقت بتائیے میں حضر آباد آتا ہوں تو آپ صرف اتنا کہتے ہیں کہ پتیس سبیس کو آئیے اس میں انہوں نے یہ بھی ڈالا کہ آپ نے ادھے پور سے دو منٹ کا کلیپ جاری کیا میرے دو منٹ کا کلیپ اٹھارہ تاریخ کے لیے تھا کہ میں اٹھارہ کو آ رہا ہوں جس بھی غیر مقلد کہ اندر دم ہو مجویں عام میں کھڑے ہو کر سوال کرے میں جواب دوں گا میں بھی سوال کروں گا وہ بھی جواب دے تو وہ میری بات اٹھارہ اکتوبر کی حوالے سے تھی کیونکہ سترہ اکتوبر کو میں ادھے پور میں تھا اور اٹھارہ کو میں حضر آ رہا تھا اور یہ بات میں نے کیوں کہی تھی کیونکہ وہاں کے ایک غیر مقلد نے حضور غوث پاک کی حوالے سے کہا تھا کہ وہ میرے سامنے آئے تو پیشاب کر دیں گے تب میں نے کہا تھا میں آ رہا ہوں غیر مقلدین آئے مجمع عام میں سوال کریں میں جواب دوں گا اور جبل پور کی یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا ڈیڑھ گھنٹہ پہلے میں جلسے میں آ رہا ہوں تو ڈیڑھ گھنٹہ پہلے میں نے کہا نا وہاں تو غیر مقلدین دس پندرہ دن سے مناظرے کا ماحول بنائے ہوئے تھے جلسہ نہیں کرنے دیں گے مناظرہ کریں گے اور ڈیڑھ گھنٹہ پہلے مجھے فون آ رہا ہے کہ جلسے میں آپ سے سوال ہوں گا تو میں نے کہا جائیے سوال کیجئے جبل پور میں بھی میں نے تقریر کی تقریر کے بعد تین چار مرتبہ میں نے اعلان کیا کہ کوئی ہو تو سامنے آ کر سوال کرے لیکن کوئی نہیں آیا بہرحال ہیڈر آباد میں بھی یہی ہوا اٹھارہ اکٹوبر دوہزار چوبیس کو میں ہیڈر آباد گیا مرشید آباد میں میری تقریر ہوئی میں لوٹ کر آیا بیس اکٹوبر کو انہوں نے پانچ منٹ کچھ سیکنڈ کا ایک ویڈیو ڈال کر مجھے دعوت دی کہ آپ سے ہم مناظرہ کریں گے آپ کے عقائد کو کفریہ شرکیہ ثابت کریں گے اور آپ کفر و شرک کے دلدل میں فسے ہوئے ہیں یہ ہم بتائیں گے جی ہاں یہی موضوع رہیں گا آپ مناظرے میں ثابت کریں گے عقیدے کی تاریف کیا ہے عقیدہ کیا ہوتا ہے شرک کیا ہے شرک کی تاریف کیا ہے اس کا اطلاق کہاں ہوتا ہے اور جماعت اہل سنت یعنی بریلوی مسلک سے چونکہ میں تعلق رکھتا ہوں تو میرے عقیدے میں کیا کفر ہے کیا شرک ہے یہ آپ کو ثابت کرنا ہے کہ میں نے بہرائیچ کے نام پر راشن جمع کیا ہے اور اپنے گھر کے گھر والوں کے کھانے کے انتظام کیا ہے تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے انتظام کیا ہے راشن کا جی ہاں جیسے مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ صفی پور کی جو بات میں نے کہی تھی اس کا سورس کیا تھا وہ مجھے کیسے معلوم پڑی اگر وہ غلط ہے تو الحمدللہ یہ عاجز رجوع کرنے کیلئے تیار ہے ہم رجوع کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے لیکن مناظرہ جو عقیدے پر ہونا ہے اس میں آپ کو میرے عقائد و نظریات کو خلاف قرآن و سنت ثابت کرنا ہوں گا قرآن و سنت کی روشنی میں قرآن اور صحیح حدیث کے روشنی میں اور جو میرے معاخذ ہیں میرے اور جو میرے معاخذ ہیں جو میرے مستدل ہیں وہاں سے میں ثابت کروں گا کہ الحمدللہ ہمارے عقائد قرآن و سنت کے مطابق و موافق تاریخ کو میں آ رہا ہوں ہیدر آباد نومبر کی انشاءاللہ ابھی ایک دو دن میں میں ٹکٹ بنا دوں گا لیکن تائم میں نے بتا دیا چونکہ میں شام کے وقت پہنچوں گا تو بعد نماز عیشہ کا وقت سب سے موضوع وقت رہے گا اور وہ فجر تک کاروائی چل سکتی ہے کبھی کبھی مناظرے میں شرائط وغیرہ میں لیٹ فاسٹ ہو جاتا ہے تو ایسی بہت ساری باتیں ہو جاتی کہ تاخیر ہو جاتی ہے میں واپسی کا ٹکٹ نہیں بناوں گا چاہے مناظرہ دو دن چلے پانچ دن چلے دس دن چلے جب تک مناظرے کا ریزرٹ نہیں آتا یہ فقیر حیدر آباد ہی میں رہے گا اور جب مناظرہ مکمل ہوں گا اہل سنت و جماعت مسلکہ آلہ حضرت کی فتح عظیم ہوگی اور ذلت و خاری آپ کا مقدر بنے گی تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ فقیر ممبئی آئیں گا اس کو اچھے سے آپ ذہن میں بٹھا لیجئے چھبیس تاریخ کو نومبر کی دو ہزار چوبیس میں یہ فقیر حیدر آباد آ رہا ہے عقیدے کے عنوان پر جو آپ نے پانچ منٹ بے سیکنڈ کی آڈیو میں ہماری جماعت کی طرف الزامات لگائے ہیں اور اس کے بعد دیگر ویڈیوز میں آپ نے ہماری طرف الزامات لگائے ہیں وہ آپ کو ثابت کرنے ہیں جی ہاں اور اہل سنت و جماعت مسلکہ آلہ حضرت کی جانب سے متقلم کے حیثیت سے میں رہوں گا اور اہل حدیث جماعت کی طرف سے جسے آپ جماعت حقہ جماعت حقہ کہتے ہیں اس کی طرف سے متقلم اور منازل کی حیثیت سے آپ رہیں گے اور اصول مناظرہ کے مدد اصول مناظرہ کے پیش نظر ہی ان کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہی یہ ساری کاروائی ہوں گے بارحال میرا آنا تہہے انشاءاللہ الرحمن میں حاضر آوں گا حالانکہ میں تئیس کو کلکتہ جا رہا ہوں چوبیس کو ممبئی واپسی ہے میری اس کے بعد مجھے کام تھے لیکن میں وہ سارے کام کا چھوڑ کر چونکہ مناظرہ احقاق حق وہ ابتالے باطل کے لئے ہوتا ہے تاکہ حق بعد قوم و ملت تک پہنچے تو یہ بہت بڑا کام ہے یہ بہت اہم فریضہ ہے تو اس فریضے سے سبک دوست ہونے کے لئے یہ فقیر سب بیس نومبر کو حیدر آباد آ رہا ہے اب آپ بتائیے کہ میں آؤں میرا آنا آپ کو قبول ہے اور آپ مناظرے میں بیٹھیں گے مختصر انداز میں آپ بتائیے بہت لمبی چوڑی اور کئی کئی منٹ پر مشتمل کئی کئی گھنٹوں پر مشتمل آوڈیو ویڈیو ڈال کر لوگوں کو اس تراب میں نہ رکھیں آپ برائے مہربانی اور دوسری بات میں نے جو کمپلین کی بات عرض کی ہے انشاءاللہ اس کی ساری کاؤپیز نکال کر جس نے کمپلین کی ہے جس نمبر سے کی ہے وہ آپ کی گروہ کا ایک آدمی جو آپ کے اماع پر سارے کام کر رہا ہے وہ سارے ڈاکومنٹس لے کر میں حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ بارحال عوام اہل سنت کو مبارک بات قبل از وقت اور مناظرے کی فتح مبارک ہو انشاءاللہ یہ فقیر یہ آجز سائل امام آزم محمد قلیم حنفی رزوی فرام قصر ابو حنیفہ کرلا ویسٹ ممبئی چھبیس نومبر دو ہزار چوبیس کو حیدر آباد کی سرزمین پر جماعت اہل حدیث کے خطیب و دائی فصیح الدین حیدر آبادی سے مناظرے کے لئے حاضر ہو رہا ہے اللہ تعالی ہم سب کو راہ حق پر استقامت نصیب فرمائے ویسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم